اسے کس روح پہ لے موڈی کی انٹی کرپشن کرانتی کہیں یا کوٹ میں چل رہے تمام معاملوں کا حوالہ جہاں پر آج ایک پور گرہ منطری پور ویت منطری کٹ گھرے میں کھڑا ہے اور تمام سوال پوچھے جا رہے ہیں اور اسی وقت کی بڑی قبر آپ کو بتا دے ریمانٹ کے بنا جون دوہزار اٹھارہ کے بعد نئے تتھ سامنے آئے ہیں تشار آپ کو بتا دے پہلے کپن سبل ابشیک منوک سلوی اور اب تشار کی عدلیل سامنے آرہی ہے بیس اون کے بعد دیچ دمبرم کے اگرم زمانت تھی چہ دمبرم کو لگاتار راہت ملی ہوئی تھی بڑی قبر اس وقت کی آپ کو بتا دے اگرم زمانت خارط ہونے کے بعد گرفتاری ہوئی ہے بڑی قبر اس وقت کی آپ نے دیکھا اور دلیلیں جاری ہیں یہاں پر منیج جی دیکھیں راہل جی آروپ اسی بات پر لگ رہے ہیں اور یہ پروسس کافی دیر سے بھی چلا جا رہا ہے آپ نے دیکھا ہے جس طرح پہلے تو سی بی آئی کی طرف سے دیل دی گئی ہے اس کے بعد کانگریس کے لائیس کی طرف سے دیل دی گئی ہے اس وقت تشار وہاں پر اپنی دلیل سامنے رکھ رہے ہیں راہل جی یہ پورے پروسس کو دیکھا جائے اور سمجھا جائے کہا یہ بھی جا رہا ہے ایک سکرد اسی وقت کی بڑی قبر آپ کو بتا دے چدمبرم نے ایک منٹ بولنے کی اجازت مانگی ہے جج نے چدمبرم کو اجازت نہیں دی بڑی قبر اس وقت کی آپ کو بتا دے تمام طرف سے دلیلیں جاری ہیں اور اسی بیچ پی چدمبرم نے یہ پرمیشن مانگی کہ انہیں ایک منٹ کا وقت دیا جائے کہ وہ اپنی بات رکھ سکے پر جج نے چدمبرم کو پرمیشن اس کی نہیں دی ہے چدمبرم اس وقت گھر میں کھڑے ہیں اور وہ اپنی دلیل سامنے نہیں رکھ پا رہے ہیں کیا کہنا چاہتے تھے یہ سب سکتا ہوتا اس لیے بھی ہو سکتی ہے یہاں پر کنچن کی ایزیت اشار مہتا اپنی بات رکھ رہے ہیں سے پہلے اب شیق منو سنگوی اپنی بات رکھ چکے ہیں اس کے پہلے تمام دوسرے وکیل ان کی طرف سے اپنی بات رکھ چکے ہیں تو ایک ڈیکورم ہوتا ہے جس کو مینٹین کیا جانا بہت ضروری ہوتا ہے راہل ہمارے ساتھ اس وقت لگاتا جڑے ہوئے ہیں راہل دیش کے پور گرہ منتری پور ویت منتری اگر وہ آج آر اوپو کے کٹ گھرے میں ہیں تو وہ کون سے طرف ہیں جو سرکار کے سامنے آئے ہوں گے کیونکہ ہاتھ ڈالنے کے پہلے یہ بھی دیکھا جانا ضروری ہے اگر یہ چیز کوٹ میں ثابت نہیں ہوتی ہے تو بیک فائر اس روپ میں کرے گی کہ جو آپ نے ایمیج بنانے کی کوشش کی ہے وہ پوری طرح سے دھست ہو جائے گی دیکھیں آپ کو پتا ہوگا کہ کارتکیے چیتمرن کو بھی گرفتار کیا گیا تھا ان کو بھی ریمان پہ لیا گیا تھا اس کے بعد ان کو بیل ملی تھی کچھ تتھ وہاں سے سامنے آئے ہیں اندرانی مکھر جی جو سرکاری گواہ بن چکی ہیں اور جو آئین ایکس کے کو فاؤنڈر تھی پیٹر مکھر جی اور اندرانی مکھر جی انہوں نے اس بات کو سویکارہ ہے سرکاری گواہ بننے کے بعد کہ ہم لوگ جا کر نورٹھ بلوک میں جو ویت منٹرالے کا آفیس ہے وہاں پر ہم ان سے ملے اس کے بعد جو ایف آئی بیو کے ادھکاری تھے انہوں نے ہمیں فیورد کیا اور اس فیورد سے illegal طریقے سے جو ایف ڈی آئی ہوا وہ آئین ایکس میں ہوا تھا اور اس کے ایک بہت بڑا جو رکم ہے وہ رکم غلط طریقے سے کارتکیے چیتمرن کے کمپنی کو دیا گیا ہم یہ مانے ہم یہ مانے کہ سرکار پوری تیاری کے ساتھ کوٹ میں ہے سرکار نہیں سی وی آئی سمیتہ مل رہا ہے کہ بحث پوری ہو گئی ہمارے سمدھاتا وہاں پر موجود ہے چندمرم نے ایک منٹ کی بولنے کی اجازت بھی مانگی تھی ان کو نہیں ملی ہے کیا انپوٹس مل پارے وہاں سے جی دیکھئے جہاں تک بحث کا سوال ہے تو پہلے کپل سبھل نے اپنی بحث پوری کی تھی ابیشیک منو سنگو نے اپنے آرگومنٹ پورے کی اور اب تشار مہتہ سی وی آئی کی طرف سے اپنے آرگومنٹ دوبارہ سے رکھ رہے ہیں انہوں نے دوبارہ سے بحث کو شروع کیا ہے تشار مہتہ کا کہنا ہے کہ جو دو وکیلوں نے جو بات رکھی کپل سبھل نے اور ابیشیک منو سنگو نے وہ ان باتوں کا جواب دے رہے ہیں عدالت کو ان کا کہنا ہے کہ ابیشیک منو سنگو نے ترک رکھا کہ سی بی آئی پوچھتاش نہیں کر رہی ہے ایسے سوال پوچھ رہی ہے تو اس پر تشار مہتہ کا کہنا تھا کہ ہم ابیوکت کے حساب سے سوال نہیں پوچھ سکتے اس کی ٹائمنگ کے حساب سے سوال نہیں پوچھ سکتے ہم اپنی ٹائمنگ کے حساب سے سوال پوچھیں گے یہ بات انہوں نے اس بات کی جواب میں کہی جس میں ابیشیک منو سنگو نے کہا کہ آج صبح گیارہ بری تک ان کی پوچھتاشی نہیں ہوئی اس کے بعد ان کا کہنا ہے کہ چیدہ مرم آرام چاہتے تھے چیدہ مرم کو آرام کرنا تھا کل شان کو جب ان کی گرفتاری کی گئی اس کے بعد ان کو آرام کی انہوں نے خواہش جتا ہی تھی اس کے بعد اسی لئے ان سے سوال جواب کا سلسلہ آج صبح سالے دس جیدو کبھل سربل نے جو کہا تھا کہ کل کل کلی رات پوچھتا چکیوں نہیں کی گئی اس پر بھی سی بی آئی کا بیان سامنے آیا ہے سی بی آئی نے کہا کہ کل ان کو آرام کرنے دیا گیا ہے یہاں پر وقت ایک چھوٹے سب ریک کا ہے کبھی بھی سنوائی تھوڑی دیر میں ختم ہو سکتی ہے انڈیا نیوز آپ کو ہر چھوٹے بڑے اپ ڈیٹس پہنچاتے رہے گا وقت ایک چھوڑے سب ریک کا کبھی بھی سکتا رہی ہے اور سکتا رہی ہے یہ کہ کورٹ نے ریمانٹ پر فیصلہ سرکشت رکھ لیا ہے کچھ وقت لگے گا تب تک کا انتظار کرنا ہوگا تمام دلیلیں رکھی گئی اب شیق منو سنگوی کپل سنبل کی طرف سے قریب آدھے گھنٹے کا وقت ایسی امید جتائی جا رہی ہے کہ کورٹ اس پر فیصلہ سامنے لا سکتا ہے فیلحال فیصلہ سرکشت رکھ لیا گیا ہے کنچن ہمارے ساتھ سمیت دو بے جڑوے ہوئے سمیت کورٹ نے ریمانٹ پر فیصلہ سرکشت رکھ لیا گیا ہے بتایا جارہے کہ اگلے آدھے گھنٹے میں اس پر فیصلہ آ سکتا ہے سمیت جی ہاں تمام دلیلیں پوری ہو چکی ہیں سی بی آئی کی طرف سے تشار میتا کی دلیلیں پوری ہوئیں پیچھے دمرم کی طرف سے میں ایک تھوڑی سی ڈرامٹک سیچویشن میں آئی جب ہی چیدمرم نے کہا کہ وہ ایک منٹ کے لیے بولنا چاہتے ہیں جس پر سی بی آئی کی طرف سے ویروت کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ غلط پریزیڈنٹ ہوگا لیکن کوٹ نے چیدمرم کو اجازت لی بول لے گی اور چیدمرم نے بھی اپنا پکش تھوڑی سی دیر کے لیے رکھا چیدمرم نے کوٹ سے کہا کہ مجھ سے پوچھا گیا کہ کیا مجھے پیسے ملے پانچ ملین کی رقم ملی انہوں نے منع کیا کہ مجھے کوئی رقم نہیں ملی اس طرح کی بات سے دمرم نے بھی کوٹ کے سامنے رکھی تو ان سب تمام دلیلوں کو تمام آرگیومنٹس کو سننے کے بعد کوٹ نے عطالت میں ریمانڈ پر اور جمانت پر سی بی آئی کی طرف سے ریمانڈ مانگی گئی ہے اور پیچھے دمرم کی طرف سے جمانت کی ارجی داخل کی گئی ہیں دونوں مسئلہ پر فیصلہ سرکشت رکھ لیا ہے مانا جا رہا ہے کہ تھوڑی دیر بعد کوٹ کی طرف سے اس بارے میں فیصلہ دیا جائے گا چاہیے صورت ہمارے ساتھ پلکت ناگر بھی جڑ گئے ہیں اس وقت سی بی آئی ایڈ کورٹر کا ٹھیک بار سے پلکت سی بی آئی کی کوشش اس تیاری کے ساتھ کوٹ کے سامنے جانے کی تھی جس میں کم سے کم وہ پور غیمنتری پورویتمنتری کے خلاف پکتہ باتیں رکھ پائیں اور کوٹ سے جو وہ چاہتے ہیں ان کو ویسا آرڈر مل سکے فیلال فیصلہ سرکشت ہے کیا سنکیت مل پا رہے ہیں آپ کو سی بی آئی ایڈ کورٹر کے باہر دیکھئے ابھی یہاں پہ ایسے کوئی سنکیت نہیں ہے جیسے ہی کوٹ سے پیچھے درمہ آشیش سنہ کوٹ کے انگر موجود ہے آپ کو کی آئی ایسے درمہ آشیش کیا جانکاری مل پا رہی ہے کس طرح یہ جو پوری سنوائی تھی پوری ہوئی بتایا جا رہا ہے کہ آدھے گھنٹے میں کوٹ اپنا فیصلہ سنا دے گی کیا انپوٹس مل پا ہے کیا دلیلیں رکھی گئی کیا جو دمرم نے کہا آشیش تک ہم کنیکٹ نہیں ہو پائے ہیں پر ان سے جڑنے کی کوشش کریں گے پلکٹ ماغر ہمارے ساتھ جڑو ہے پلکٹ سی بی آئی دفتر کے باہر سے آپ موجود ہے سی بی آئی نے اپنی دلیل رکھی ہے کیا حل چلے دیکھ پا رہی ہے سی بی آئی دفتر کے باہر دیکھیں سی بی آئی نے اپنی دلیل رکھی ہے کیا حل چلے دیکھ پا رہی ہے سی بی آئی دفتر کے باہر دیکھیں سی بی آئی نے اپنی طرف سے جو کوشش تھی وہ یہ تھی کہ کسی بھی طریقے سے پانچ دن کی ریمان مل جائے اور یہی وجہ تھی کہ سی بی آئی نے وہ تمام ثبوت وہاں بتانے کی کوشش کی کہ اگر ان کی ریمان ملتی ہے تو منی ٹریل کیسے کیسے ہوا یہ جاننے میں آسانی ملے گی سی بی آئی نے یہ بھی بتایا کہ کیسے وہ پوستاج کرنا چاہتی تھی لیکن سہیوگ نہیں ملا حالانکہ پی چدمرم کی طرف سے کپل سببہ لگاتا ہے یہ کہتے رہے کہ سہیوگ ملا جون دوہ جانے آشیش ہمارے سے جڑ گئے بندے رہے گا پلکت آپ سے اپگیٹ لیں گے آشیش کورٹ کے اندر کیا دلیلے رکھی گئی چدمرم نے کیا کہا بتایا جا رہے کیا آدھے گھنٹے میں فیصلہ سنا دیا جائے گا کورٹ کی طرف سے دیکھیں کورٹ نے آرڈر ریزر پر لیا ہے اور تھوڑی دیر بعد کورٹ فیصلہ سناے گا تو کل ملا کر یہ مانا جائے کہ آدھے گھنٹے کے طرف کورٹ یہ تیہ کر دے گا کہ کیا پی چدمرم کو پولیس ریمانڈ یعنی سی بی آئی ریمانڈ میں بھیجا جائے گا یا نہیں پہلی بار میں نے اپنی کورٹ کی کریئر میں دیکھا ہوگا کہ اس طرح کسی آروپی کو کورٹ میں بولنی کی زیادت دی آیا گئی ہو یہی پاک سی بی آئی کے وکیل تشار مہتا نے بھی گئی انہوں نے کہا کہ اگر اس طرح سے پی چدمرم کو بولنی کی زیادت دی جائے گی تو یہ غلط پریسیڈنٹ ثابت ہوگا لیکن کورٹ نے اس سمیں تشار مہتا جو سی بی آئی کے وکیل ہیں ان کی جو مانتی اس کو ٹھوگیا دیا وہ نے پیچھے تمرم کو بولنی کیا موقع دیا جس میں پیچھے تمرم نے یہ کہا کہ انہوں نے ہمیشہ جاج کا صحیح کیا ہے جب بھی انہیں جاج کیلئے بلائے گیا ہے وہ جاج میں شامل ہوئے ہیں دوسری اہم بات کی جون دو ہزار اکھارہ یعنی جب انہیں پہلی بار بلائے گیا تھا اس کے بعد پھر انہیں کبھی نہیں بلائے گیا تیسری اہم بات کہ ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا ان کی بیدیش میں کھاتے ہیں تب وہاں ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ میں نے پتایا تھا کہ میرے بیدیش میں کوئی کھاتے نہیں ہیں یہ تمام جو باتیں ہیں یہ پیچھتمرم نے رکھی تھی دوسری دی بی آئی نے کہا کہ ہمیں پولیس ریمانٹ چاہیے کیونکہ کئی ایسے تطھی ہیں جو ابھی سامنے آنے بات ہیں جو ہمیں پیچھتمرم کی دشڑی میں لینے کے بعد ہی ہم وہاں اندرچوں تک پہنچ پائیں گے پیچھتمرم ایسا نہیں ہے کہ کھوئی الیٹریٹ ہیں یعنی اجیانی ہیں بہت سمجھدار بیٹھتی ہیں انہیں پہ آشیش کا کسی طرح کی کوئی مجبوری بھی ظاہر کی گئی ایس جی کی طرف سے جب انہوں نے کہا کہ بینا کسٹڈی میں لیے ہوئے تمام تطھے نہیں نکالے جا سکتے آہ دیکھئے آپ ایس جی تشار میں ایس جی ضروری یہ کہا گیا کہ جب تک ہمیں کسٹڈی نہیں ملتی تب تک ہم ان پر دبا دے کر ہم ان سے کوئی بھی چیز نہیں نکلوا سکتے کیونکہ انہیں بتا ہے کہ کانون کیا ہے یہ اچھی طرح کانون کو سمجھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم کسٹڈی مانگ رہے تھے تب کورٹ میں یہ پوچھا کہ کیا آپ نے ہائی کورٹ سے بھی کسٹڈی مانگی تھی کب ان کی طرف سے یہ جواب آیا کہ ہاں ہمیں ہائی کورٹ میں جو ہلپ نامہ داتی کیا تھا اس سے ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم پوچھتا کرتے ہیں یہ آپ نے اس کے طرف سے کوٹ میں رکھے گئے ہر مہنگا کی طرف سے وہیں ابھیشلک منو سنگھ بھی اور کپل سپریم کورٹ کے ایسے کئی طرح جلد میں جو یہ کہتے ہیں کہ جو بیل ہے وہ ایک لیوز کا رائٹ ہے اور ریمان ایکسٹور کیس میں دیا جاتا ہے اور یہ معاملہ ریمانگتا نہیں ہے آشیش جون دوہزار اٹھارہ کے بعد کبھی نہیں بلائے گیا اس پر سی بی آئی کا کیا کہنا تھا دیکھئے ہے سی بی آئی کا یہ کہنا تھا کہ جون دوہزار اٹھارہ کے بعد کئی ایسے نئے طرف تھے جو سامنے آئے ہیں جس میں سب سے اہر ہیں اندرانی مکردی کا بیان اندرانی مکردی جو پہلے اس معاملے میں ایکیوز تھی اور بعد میں وہ اپروول بن گئے تھی ان کا بیان بہت امپورٹنٹ ہے سی بی آئی یہی کہہ رہی ہے کہ جون دوہزار اٹھارہ دیلی ہائی کوٹ سے پیچھ سامنے کو سمجھ پرافت ہو گیا تھا یعنی گرفتاری کو روک لگی تھی اور وہ روک ابھی دو دنوں پہلے تک یعنی جب تک دیلی ہائی کوٹ نے ان کے ایٹی سوڑیٹر کی دنائیٹ نہیں کیا انہیں وہ راحت ملی ہوئی تھی تو ایسے میں ان کی گرفتاری تو سمجھو نہیں تھی چونکہ نئے قطعے آئے ہیں اسی لئے ہم نے ڈیلی ہائی کوٹ سے ہر اپنا آف آئی کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہمیں ان کی کشتری میں لے گا یعنی پی چھتمرم کی کشتری میں لے گا پوچھتاتی ضرورت ہے اور اب کوٹ کو یہ تیہ کرنا ہے کہ کیا پی چھتمرم کو کشتری میں دیا جائے یا نہیں آشیش یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ایک منت کا سمجھ مانگا تھا پہلے تو جج نے ان کو منع کر دیا تھا پر بعد میں چھتمرم کو بولنے کا موقع دیا تھا کیا اہم باتیں پی چھتمرم نے کہی ایک بار پھر سے ہمارے درشکوں کو بتائیے اور ان کے اس سبت ان کے اب آپ ان کے بھاو کس طرح نظر آ رہے تھے کیا وہ بھاوک ہو رہے تھے بولتے ہوئے کیونکہ یہ سی بی آئی وہ ہے جس کی دیکھ رہے وہ ایک سمجھ پر کرتے تھے آج اسی کوٹ میں وہ خود موجود تھے یہ انپرسیڈنٹ بات جو سی بی آئی کی طرف سے کہا گیا کہ اس سے پہلے کبھی کسی بھی آروپی کو اس طرح بولنے کی اجازت نہیں دی گئے اور پی چھتمرم کو بولنے کی اجازت دی گئی جب پی چھتمرم نے کہا کہ جو پانچ میلینٹ ٹانجیکشن کی بات ہے تو پانچ میلینٹ کبھی بھی اس کے بات نہیں آئے دوسری بات انہوں نے یہ کہیں کہ جس بینک ایکاؤنٹ کی بات کہ فورین میں بینک ایکاؤنٹ وہ بھی روز کر رہے تھے کیسی تم دمتا یہاں پر آشیش آپ سے ہم اپ ڈیٹ لگاتار لیتے رہیں گے کیونکہ فیصلہ سرکشت رکھ لیا گیا ہے ریمانٹ پر اس بیچ ہم اپنے درشکوں کو یہاں پر بتا دیں کہ کوٹ کے باہر سرکشت بڑھا دی گئی ہے کافی دونوں ہی استطیوں میں اگر ریمانٹ دی جاتی ہے تب بھی اور اگر نہیں دی جاتی ہے اس حالات کو بھی دیکھتے ہوئے سرکشت بڑھا دی گئی ہے لکھلہ صاحب ہمارے ساتھ اس وقت لگاتار جڑے ہوئے ہیں سر یہاں پر آپ سے ایک چیز جانا چاہوں گا اس پورے معاملے میں جس بھی پیسے کے ٹرانزیکشن جس بھی رشوت کی ایک بڑے ایماؤنٹ کی بات کی گئی ہے اور جس طرح کا لگاتار شک یہ بھی جتایا گیا ہے کہ یہ کئی الگ الگ جیوریسڈکشن میں اس طرح کی گھٹنا ہوئی ہے یعنی یہاں سے پیسہ سائیفن آف کر کے کسی دوسری کمپنیوں میں لے جائے گیا ٹیریٹری بدلی تو کیا یہ آسان ہوگا سارا منی ٹریل ثابت کر پانا اس کو پکتہ طریقے سے رکھ پانا دیکھئے یہ جب سے کورپیٹ اور راجنیتی کا ایک گھال مل بنا ہے تب سے لے کر کے اب تک لگاتار اس طرح کی باتیں اُبھرتی ہیں اور اس طرح کی کیسز میں آیا ٹو جی سپیکٹرم گھوٹالا میں ہم نے دیکھا ہم نے اس کو کبر کیا وہ کھاری جو گیا بے مطلب کی ایک 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 سرسائز کھڑی ہوئی ایسے کول گھوٹالا ہوا کول گھوٹالے کی بڑی بڑی باتیں ہوئی پوری سرکار بدل گئی لیکن آج تک ان سارے کیسز میں ملک ٹو جی سپیکٹرم خاص طور پر ٹو جی سپیکٹرم پر کہیں کسی مقام پر پوری جانج انکواری جانج گئی نہیں لوگوں کو سجا ہوئی نہیں اور پیسہ کہاں گیا یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں سے آیا آج یہ مدہ اس پہ اٹھا ہے یہ بڑا ایمپورٹنٹ چیز ہوتی ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر مریٹ ٹرائل پتہ لگ جاتا ہے چیسے کی اندانی مکھر جی کی جو وٹنے سے گھوائی ہے اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس سے یہ پیسے سے جو سیل کمپنیاں ہیں ان سیل کمپنیاں کے تھرو یہ انویسٹمنٹس ہوئی اور انویسٹمنٹسے وہ پیسہ ادھر دور وہ ہوا ہے تو دوسری بات یہ ہے کیونکہ کمپنیاں پیچھے دمرم کی نہیں ہیں کمپنیاں ان کے بیٹے کار تیچھے دمرم کی ہیں لیکن لکیر صاحب اس منی ٹریل کو ثابت کرنے کے لیے بھی تو ریمان جیسی چیزیں ضروری ہوں گی یہ پتہ کرنے کے لیے کیا ہوا کن حالات میں آپ نے کب کس کو منظوری دی کس کے پرباہ ہوئے دی دیکھیں ایسا ہے یہ ساری چیزیں ہیں اس کے لیے ریمان لینے کی کوئی بہت بڑی جرورت نہیں ہے اگر آپ جرورت ہے بھی آپ کو تو آپ دو دن کے ریمان مانگ لیجئے ایک دن کے ریمان مانگ لیجئے لیکن آپ پانچ پانچ دن کی ایک ایک مہنے کی چودہ دن کے ریمان مانگیں گے تو وہ نیائے کے ہت میں وہ باتیں نہیں ہوں گی اور دوسری بات ہے یہ ہے کہ جس سے آپ جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ایسا بیتی ہے کہ جو دے چھوڑ کے بھاگ جائے ادھر بھاگ جائے دیکھئے وہ جب کہہ رہے ہیں وہ انٹرٹیکنگ دے رہے ہیں وہ اپنی جمانت دیں گے کہ میں جاج کے لیے ایبیلیبل ہو اپلبد ہو تو مجھے لگ رہا ہے کہ منی ٹرائل اگر ہوا ہے اور چندبرم صاحب یا ان کے پریوار نے کسی طرح کا کوئی فائدہ اٹھایا ہے تو نشطی طرح سے اس میں کانون کو اپنا کام کرنا چاہیے اور جو بھی دوسری ہے کیونکہ کیونکہ ان سے جاننا چاہیں گے آشیش کیا لگتا ہے جب دلیلیں پیش کی جا رہی تھی تو سی بی آئی کا پکش بھاری لگ رہا تھا یا کانگریس پارٹی کانگریس کے جو تمام وہاں پر لوئرس موجود تھے کپل سببل ابوشیق منو سنوی ان کا پکش بھاری ہی لگ رہا تھا پیچی تمرم کے ہاؤبھاؤ کس طرح لگ رہے تھے دیکھئے پیچی تمرم جو تھے وہ وائٹ شرٹ میں جو کٹ گھرا ہوتا ہے جہاں پر آروپی کو کھڑا کیا جاتا ہے اس کٹ گھڑے میں وہ کھڑے تھے دوسری اہم بات کی پیچی تمرم نے آج اپنی بات کورٹ کے سامنے رکھی پیچی تمرم نے کہا پانچ جو ملین کی بات ہے ان کے پاس کبھی وہ پیسہ نہیں آیا اس کے علاوہ ان کی طرف سے یہ بھی کورٹ میں کہا گیا کہ اس معاملے میں ان سے یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ ان کا کوئی ودیش میں بینک ایکاؤنٹ ہے تب ان کی طرف سے کہا گیا ان کا کوئی ودیش میں بینک ایکاؤنٹ نہیں ہے سب سے اہم بات رہی کہ اگر ہم دیفنس کے آرگومنٹ کو دیکھیں یعنی ابھیشیق منو سنگھوی کے آرگومنٹ کو دیکھیں اور کپل سپل کے آرگومنٹ کو دیکھیں تو ان کا مین پوائنٹ آف آرگومنٹ یہ تھا کہ جون ٹوئنٹی ایٹین کے بعد کبھی بھی اس معاملے میں پیچی تمرم کو سی وی آئی نے سمن نہیں کیا تھا جس کا سی وی آئی یعنی تشار مہتا نے بعد میں جواب دیا تشار مہتا نے یہ کہا کہ جون ٹوئنٹی ایٹین کے بعد کچھ نئے تک تھے سامنے آئے تھے جس میں ایک سب سے اہم بیان تھا ان رانی مخرجی کا جو اس معاملے میں گواہ ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے پی چیتمرم سے ملاقات کی اس کے علاوہ کارتک چیتمرم کا جو کمپنی ہے اس میں انہوں نے پیسے دیئے تھے دوسری اہم بات سی وی آئی کی طرف سے یہ کہی گئی کہ چکہ ہائی کورٹ سے پہلے ہی انہیں راحت ملی ہوئی تھی جون دو آزار اٹھارہ میں ہائی کورٹ نے انہیں گرفتاری سے راحت دے دی تھی تو ایسے میں وہ انہیں گرفتار نہیں کر سکتے تھے تب جز نے پوچھا کہ کیا آپ نے ہائی کورٹ کو یہ کہا تھا تب سی وی آئی نے یہ کہا کہ ہم نے ہائی کورٹ میں جو رپلائی فائل کیا تھا یعنی جو حال افنامہ داخل کیا تھا اس میں ہم نے پی چٹمبرم کی کشٹڈی مانگی تھی پی چٹمبرم کی طرف سے یہ کہا گیا یعنی ان کی وکیلوں کی طرف سے کہ جو کشٹڈی ہوتی ہے وہ کیول اپواد میں دی جاتی ہے یعنی ریئر ماملوں میں دی جاتی ہے تب سی وی آئی کی طرف سے یہ کہا گیا کہ پی چٹمبرم کوئی illiterate آدمی نہیں ہے وہ بہت گیانی ہے کانون کے جانکار ہیں اگر جاچ ایجنسی اس ماملے کے ہوت تک نہیں پاؤنستی ہے تو یہ جاچ ایجنسی کا فیلیور ہوگا یعنی جاچ ایجنسی یہاں پر ناکام ثابت ہوگی اگر وہ اس منی ٹریل کے بارے میں پتہ لگانے میں اسفل رہی تو یہ سی وی آئی کی طرف سے کہا گیا جو سب سے اہم ہے بارہ تھوڑی دیر میں کوٹ یہ تیہ کر دے گا کہ کیا پی چٹمبرم کو پاس دنوں کی سی وی آئی ریمانٹ پر بھیجا جایا نہیں جی عاشیش اور یہی سب جاننے کے لیے ہم سب بھی ٹکٹکی لگائے اس وقت ٹی وی سکرین پر ہیں اور کنچہ نے اس سے پہلے کہ ہم ان تمام باتوں پر اپنے پینلس سے بات کریں بتا دیں کہ دلیلیں کیا کیا رکھی گئیں سی بی آئی کی دلیل رہی کہ چٹمبرم نے آئین ایکس میڈیا کو فائدہ پہنچایا وہی سب بل کی دلیل اس کے اُلٹ رہی باقی سب بل نے کہا کہ کل سے اب تک آخر پوچھتا اچھی ہو نہیں ہوئی ہے سب بل کی دلیل تھی کہ گیارہ سال بعد اس معاملے میں کیوں گرفتاری ہو رہی ہے حراست میں پوچھتا اچھ ضروری ہے یہ سی بی آئی کی طرف سے دلیل رکھی جاری تھی سی بی آئی کی ثبوتوں پر کیسے بھروسہ کیا جائے یہ کپل سب بل نے کانگریس کے دگرز میں کہا وکیل نے یہ کہا کہ کیس دائری میں پیسے کا ذکر کہا ہے سب بل نے یہ سوال پوچھا کہ جو کیس دائری بنائی گئی تھی اس نے آخر کہاں ذکر کیا گیا ہے پیسوں کے لیندے ان کا چیز دمرہ میں آئین ایکس میڈیا کو فائدہ پہنچا ہے دوزار ساتھ کا پورا معاملہ ہے تین سو پانچ کروڑ کا معاملہ ہے فائدے کے لئے نیم کو بتنا گیا ایف آئی پی بی کلیرنس کی بات کی جاری ہے دس سال بعد بھی ابھی تک ایف آئی آر کیوں نہیں کی گئی ہے کپل سب بل نے بار بار ایف آئی آر پر ایک گیارہ سال بعد گرفتاری کیوں کی جاری ہے اس پر سوال کھڑے کی ہے گوڑیش شیخ بی جی پی پر وقت ہمارے ساتھ جڑے گئے گوڑیش دی یہ پوری جو فائدہ تھوڑی دیر میں آ جائے گا سی بی آئی میں اس پورے معاملے پر فائدہ ہو جائے گا کل رات سے آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور کل رات دی ہم نے آپ سے کئی سوال پوچھے تھے لیکن اس وقت میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کیوں جاگر کیا جا رہا ہے گیارہ سال بعد اس کی گرفتاری کیوں کر رہی ہے دوزار چودہ سے آپ کی سرکار ہے تب سی بی آئی کہاں پر تھی نہیں دیکھئے اس پر جہاں تک کہ در سال ہو گیا سال میں ایف آئی آر کیوں درج نہیں ہوئی کیوں گرفتاری نہیں ہوئی یہ تو کوئی وشہ نہیں بلتا ہے آج کوئی مرڈر ہوتا ہے یا کوئی کرائم ہوتا ہے وہ پاس سال سات سال آٹھ سال بعد اس کی کوئی امیدنسز آتے ہیں تو ایف آئی آر میں نام تو کبھی بھی چھوڑ سکتا ہے آپ کی جو پیدل میں کوئی لیگل ایسپرٹ بھی جو بیٹھنا ہوگی وہ بھی بھی بلائیں گے دوزار سات کماملہ ہے آج کماملہ کہاں ہے دوزار سات کماملہ ہے ایف آئی کی سرکار تھی دیش کے پور میں وطمانتری تھے دس بارہ سال ہوں میں ہوئی کیونکہ آپ نے تو یہ کہا ہے آپ کی سرکار تو ہمیشہ کہتی ہے کہ دشتہ چار ختم کریں گے تو دوزار چودہ میں جب آپ کی سرکار آئی دوزار انڈیس میں پرچند بہمت کے ساتھ آئی تو اس پوری ٹینیور میں چھ سال میں کیوں نہیں اس پر سی بی آئی آئی بیس جون کے بعد دوزار اٹھارہ بیس جون کے بعد کیوں نہیں ان کو سمن دے جا گیا پی جی زمرم کو نہیں دیکھئے پورے دو سال سے تو لبکہ وہ کنٹینیو بیل کا جو امریلا ہوتا ہے وہ امریلا لے کر بھٹکتے رہے پورے انڈوستان میں تو ہماری سرکار دو ہزار پندرہ سے چودہ میں سرکار بنی وہ سبرمنڈیم سوامی جی نے پندرہ میں کیا تھا سرکار ایکشن میں آئی وہ دو ہزار پندرہ اس کے بعد بھی سرکار کو دو سال لگ گیا تھا ایکشن میں آنے میں دو ہزار پندرہ میں بی جبی کے دکھر جنے تھا سبرمنڈیم سوامی کا اس کا ذکر کیا تھا پر سی بی آئی کو اس پورے باملے میں دلیل ڈالنے میں دو ہزار سترہ لگ گیا تھا ابھی بھی کپل سببل کی یہ دلیل دی جا رہی ہے کہ ان کے پاس کوئی ابھی تک جو کیس ڈاری مینٹین کی گئی تھی اس میں پیسے کا کوئی لینڈیم نہیں ہوا آپ سب ہی ہمارے ساتھ بنے رہیے گا یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے بریک کے اس پار کسی بھی وقت آ سکتا ہے جو فیصلہ سرکشت رکھا گیا ہے انڈیا نیوز آپ کو ہر چھوٹے بڑے اپ ڈیٹس پہنچاتا رہے گا دیکھتے رہی ہے انڈیا نیوز اچھی دمبرم پر مہاکرویچ کے دوران تمام باتیں سامنے نکل کر آ رہی ہیں دونوں طرف سے دلیلیں پوری ہو چکے ہیں پورگرامنٹری ویتمنٹری کے کوٹ میں لے جائے گیا جہاں پر ابشیک منو سنگوی اور کپل سببل نے تمام دلیلیں رکھی دس پنٹ کے قریب کا وقت ایسا لگتا ہے بچا ہوا ہے جس کے بعد یہ فیصلہ سامنے باہر آ سکتا ہے پولیس سرکشاہ بڑھا دی گئی ہے اب شیف منو سنگوی اور کپل سببل بھی راہو زیونیو کورٹ سے باہر آئے اور تصویریں آپ کے ٹی وی سکرین پر اس وقت دیکھ پا رہی ہیں دونوں نے ہی لگاتار ایس جی تشار مہتا کے سامنے اپنی دلیلیں رکھی لگاتار انہوں نے سرکار کی منشاہ پر سوال اٹھائے ٹائمنگ پر سوال اٹھائے اور اس بات پر بھی سوال اٹھائے کہ اس طرح کی تمام چیزیں کیوں نہیں جون دوہزار آٹھارہ کے بعد اسی طریقے سے بڑھائی گئی جس طرح سے سرکار اپنی منشاہ دکھاتی رہی ہے یعنی سرکار کی منشاہ میں کہیں بہت کچھ خوٹ ہے تصویریں آپ ٹی وی سکرین پر دیکھ رہے اور لگاتار سب کی نگاہیں ہیں کیونکہ آج اگر ریمانٹ پر بھیجا جاتا ہے تو یہ پہلا بڑا ایسا موقع سامنے آئے گا جب دیش کے کسی پور گرہ منتری کو کینڈری گرہ منتری کو کوٹ سی بی آئی ریمانٹ پر بھیجے گا اس پورے معاملے کی ساری ٹریل حاصل کرنے کے لیے پینلس سے بھی ہم بات کر رہا تھے کہ کتنا مشکل ہے ساری ٹریل کو ملانا کیونکہ ایریا بدلتا ہے کنیکٹیوٹی بدلتی ہے تمام جگہ تمام ایسی چیزیں جو نکل کر آتی ہیں جسے کی یہ پورا معاملہ انجھا ہوا نظر زیادہ آتا ہے اب ہمیں انتظار کر رہے ہیں ان بچے ہوئے دس منٹ کے کنچر اب یہ ٹھیک اگلے دس منٹ میں چودمبرم پر پیستہ آئے گا کوٹ نے اپنا پیستہ سرکشت رکھ لیا ہے آپ نے دیکھا ہمارے سموداتا کوٹوں کے حدر موجود تھے اور انہوں نے بتایا کیا دلیلیں کانگریس کے وکیلوں کی طرف سے دی جا رہی تھی اور سی بی آئی کی طرف سے دی جا رہی تھی سوار کپنسبل نے داگے کہ جون دوہزار اٹھارہ کے بعد کیوں نہیں بلائے گیا کہ اس ڈائری میں کسی بھی پیسے کا لیندین کیوں نہیں ہے سرکشت کی پکتہ انتظام کیے گئے ہیں تصویریں آپ کو سیدھے دکھا رہے ہیں کپنسبل یہ دیکھیں کپنسبل نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جنہوں نے پی چیدمرم کی طرف سے بیرلیل رکھی تھی ابیشیک منو سندھ بھی ان کے ساتھ ان کے پیچھے وہاں سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سمیں بیٹھتا جا رہا ہے اگلے دس منٹ میں کسی بھی فل پل فیصلہ آ سکتا ہے کیا ریمانٹ سی بی آئی کو دی جائے گی پانچ دن کی ریمانٹ پر سی بی آئی نے مانگ کی ہے بحث پوری ہو گئی ہے آپ کو بتا دے چیدمرم نے ایک منٹ کا وقت مانگا تھا جج سے کہ انہیں ایک منٹ کا وقت دیا جائے بولنے کے لئے پہلے تو جج نے خارج کر دیا اس کے بعد چیدمرم نے اپنی بات رکھی اور انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ میں کسی بھی پوچھتات سے بھان نہیں رہا ہوں میں ساری جواب دینے کو تیار ہوں کل رات سے آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہی کانگریس زفتر میں پیچ دمرم نے پریس کونفرنس کی تھی انہوں نے تب بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ میں آزادی کو چنوں گا آج وہ سی بی آئی کے راؤز کوٹ میں پہنچے ہوئے تھے اور اپنی دلیل خود دیتے ہوئے نظر آئے ایسا پہلی بار ہوا ہے اتیاس میں جب راؤز ایونیو کوٹ میں کوئی جس پر آروپ لگا ہے وہ اس کو بوکا دیا جا رہا ہے بولنے کاؤبا کان جی دلیلے پیش کی گئی ہے ہم نے دیکھا آشیش بھی ہمارے ساتھ وہاں سے موجود تھے انہوں نے بھی سارے انپوٹس دیئے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو کیا سی بی آئی ریمانٹ پر ان کو بھیجا جا سکتا ہے پانچ دن کی مانگ کی گئی ہے کانگریس نیتا آپ نے دیکھا کپل سببل نے اہم بات کئی کیس جائری میں کسی بھی لیندین کا ذکر نہیں کیا گیا تھا اتنے سال پرانا یہ معاملہ ہے اب کیوں جاگر کیا جا رہا ہے اب اس کی گرفتاری کیوں ہو رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا ایکشن لے سکتا ہے اگلی دس منٹ بچے دیکھیں اتنا تو تیہ ہے کی جج مہدے ریمانٹ دیں گے چاہے وہ دو دن کائی دیں اور یہ مجھے پوری امید ہے کیا کرتے ہیں تو جج مہدے کے بیبیق پر نرور کرے گا لیکن نشطی طرف سے ان کا جج کا اپلیکیسن جو ترک سی بی آئی کی طرف سے ریمانٹ کے لیے دی گئی ہے اس کو کانسیڈر کریں گے اور ریمانٹ نہیں دیا جانا چاہے اس میں جو اپوزیشن کا جو چندرم ساہب کے طرف سے جو وکیل ہیں مہدے وہ لوگ تیہ کریں گے ان کے ترکوں اس کا وزن کو کلکولیٹ کرنے کے بعد یہ دیکھا جائے گا لیکن ایک بات یہ ہوتی ہے کہ اگر کئی بار سی بی آئی ریمانٹ مانگتی ہے پانس دن کا کوئی جروعی نہیں کہ پانس دن کا ہی ریمانٹ جج دے وہ دو دن کا بھی کر سکتے ہیں ایک دن کا بھی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ دیکھیں گے کہ آپ نے پچھلے کون سی انفرمیشن آپ کو رہ گئی کہ جو جو آپ کو پتہ کرنی ہے کون سی بات ہے کیا ان سے اگلوانا چاہتے ہیں جو آپ کیول کسٹڈی میں اگلوانا چاہتے ہیں ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ جج مہدہ یہ فیصلہ کرے گی دیکھیں اگر آپ یہ پتہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اگلے اپنے ان کو بلا لیجئے یہ آپ کو بتا دیں گے آپ سوال جب آپ ایک کوئیشنر ان کو دیجئے اور کوئیشنر کا جواب دیتیں گے تو یہ اس کے لئے مجھے لگ رہا ہے کہ شوشی جی کانون کے پہت سے یہ سمجھائیے کہ کیونکہ یہ پورا معاملہ on paper on records تو 2017 سے ہے 2017 میں cbii نے کیا 2018 میں ایڈی منی لانڈن کے کیس میں ان کے پیچھے پڑی کیا دو سال کم رہ گئے cbii اور ایڈی کو پوچھتاچ کرنے کے لئے کہ اب ان کو ریمان پر چاہیے اور تب ان سے پوچھتاچ کی جائے کیونکہ زمانت پر جانا بیل لینا تو ایک آدمی کا fundamental right ہوتا ہے لیکن نشجت روپ سے یہ ایک بہت کمبھیر اور بہت مہت بات ہے کہ اگر اتنے دنوں میں آپ کوئی ایسا ساکش اس سے ایک great difference make out ہو جائے گا یہ ایک سمجھنے والی بات ہے اور نشجت روپ سے کوئی ایسا ایٹومک ایکسپلوزن ہونے والا نہیں ہے لیکن بس ایک بات ساتھ میں اور بھی ہے کہ ایک جو پیگی رائٹ سی بی آئی کو پیگی رائٹ کرنے کے لیے ایک انسٹی چیو سن کی ضرورت ہے جہاں پر ایک سیٹیفکیسن یہ آ سکے کہ نہیں ہم نے یہ ساری باتیں نیائے پالکہ کے سامنے میں رکھی اور نیائے پالکہ نے ان ساری چیزوں کی جانچ اور پشتی کری اور اس کے بعد ریمانڈ کی ایک آدیس ریمانڈ کا دیا گیا تو ان ساری چیزوں کے ایک دلیلے پیش کی جاری ہے دونوں طرف سے کسی بھی وقت آپ سے تھوڑی دیر میں سرکشت رکھا جا چکا ہے تھوڑی دیر میں اس پیسنے کو سنایا بھی جا سکتا ہے انڈیا نیوز ہر راجی بس تین منٹ بچے ہوئے ہیں نیا کنچ انڈ کوٹ کے بار پولیس کی تناتی بڑھا دی گئی ہے اور اس پورے معاملے میں جتنی پیچید گیا ہیں انہی پر یہاں پر ساری بحث چلی اور ایک عجیب سی بات یہاں پر ہے کہ جو شخص اس وقت آروپی ہے وہ بھی دیش کا جانا مانا وکیل ہے تمام معاملوں میں اس نے پتنے دتو کیا ہے جرہ کی ہے بحث کی ہے ایک منٹ کا وقت اس شخص نے لیا اور ساتھ ہی اس کے پکش میں کھڑے پر کانگریس دفتر سے انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی سی بی آئی روانہ ہو چکی تھی کانگریس دفتر کے لئے لیکن ٹھیک چھے بنت بعد جن دبرم وہاں سے نکل گئے اس کے بعد جورب باگ گھر سے ان کو گرفتار کیا گیا اور آپ نے تصویرے دیکھیں گی کہ اس طرح آگے گیٹ نمبر ایک پر سی بی آئی تھی تو باگ گیٹ پر ای ڈی کی ٹیم موجود تھی سی بی آئی کے جو عدکاری تھے وہ دیوار فان کر اندر گئے تھے کچھ پوچھتا چکی اور اس کے بعد سیدھا ان کو سی بی آئی دفتر میں لے گئی یہ تین تصویر اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں تین منٹ میں فیصلہ آج گئے سمجھ سمجھ مل پار ایک آگ شروع ہوگی دلیلیں پوری ہونے کے بعد جب سی بی آئی کی سپیشل عدالت کے ججز نے فیصلے کو سرچت رکھا تو اس کے بعد آدھے گھنٹے کے بطر یہ مانا جا رہا تھا کہ آدھے گھنٹے کے بطر فیصلہ آ جائے گا تو ابھی جو وقت جا رہا ہے کبھی بھی یہ فیصلہ آ سکتا ہے کہ چیدامرم کو بیل ملے گی یا پھر چیدامرم پولیس کسٹڈی آئیو کی سی بی آئی کی کسٹڈی میں جائیں گے پانچ دن کی کسٹڈی مانگی ہے سی بی آئی نے پوشتاج کے لیے یہ دیکھنا ہوگا کہ بیل دنائی کرتے ہے جج چیدامرم کو تو پھر کترے دن کی پولیس کسٹڈی دیتے سی بی آئی کو پوشتاج کے لیے سے دی جا چکی ہے کانگرنس لیتا وہاں پر موجود تھے اپنی دلیلیں رکھی سی بی آئی نے اپنی دلیلیں رکھی پر سوال اب سی بی آئی پر اٹھ رہے یہ سوال اٹھ رہے ہے کہ ایف آئی پی بی کے جو سیکریٹری انوارف تھے جنہوں نے تین سو کروڑ کا کیونکہ چار دشمال چار کروڑ چھتیس لاک کی انمتی تھی اس کے آس پاس کی انمتی تھی باقی کے تین سو کروڑ کا جو کلیرنس ایف آئی پی بی سیکریٹری نے کرایا تھا سی بی آئی ان سے پوچھتا چیوں نہیں کر رہی ہے کیا سی بی آئی سیلیکٹیو ہے کیسز میں دیکھ جاتا سی بی آئی کا وشاہ ہے وہ ستن کا سلسطہ ہے اور میں اس کا پروبکتر نہیں ہوں پرانت ایک بات ہے کہ یہ حاصیات پک پیشتے اپنے آپ بی کر رہے کانگریس والے کیونکہ ایف آئی بی کی آپ بات کرتے ہیں تو جو چیئرمن تھے جو اس کے بکی سی بی آئی میں ہی جب سی بی آئی کی طرف سے سامنے آیا تھا اس ہی میں دو ہزار سترہ میں جب بجٹ پیش کیا تھا انہوں نے ایف آئی سی بی آئی روپی ہیں اور ثبوت سب کے خلاب برابر ہے سب لوگ آئی دنٹیکلی لوکیٹڈ ہیں دو لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے اور باقی کو گرفتار نہیں کیا جاتا ہے ایسے کئی پرکڑن سامنے آئے ہیں اور ان پرکڑنوں پر سکریم کوٹ نے تلک ٹپنیا کی ہیں تو نشجت روپ سے جو کار شہلی سی بی آئی کی رہی ہے وہ ہمیشہ سے سندے کے گھیرے میں رہی ہے اور سندے کے گھیرے سے باہر سی بی آئی کو کبھی نہیں کیا جا سکتا امکان جی یہاں پر یہ سمجھائے گا کیونکہ کسی بھی وقت پیچ دمرم پر پیصلہ آ جائے گا یہ تیہ ہو جائے گا کسی پیچ دمرم کو جیل ہوگی یا بیل ہوگی کوٹ کے باہر پولیس کی تیناتی بڑھا دی گئی امکان جی آپ سے کسی بھی وقت پر پیصلہ آ جائے آگے کا پروس کیا ہوگا جی اور بیل کا مطلب نہیں دیکھ ابھی ان کو جی لے گئے ابھی ان کو ایک رمان پر لیا گیا ہے ان سے انکواری پوستاج کے لیے اور اس کو ان کو لیڈی گست آوس میں رکھا ہوگا ہے جہاں آرام سے ان سے کل بھی پوستاج ہوئی یہ پوری دیش کی نظر لگی ہوئی ہے کسی بھی وقت پیسہ آجائے گو ریس آپ کچھ کہنا چاہ رہے جی گو ریس بول یہ کسی بھی 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 منا دے لیکن جہا تک اب ایک بات آئی تھی سی بی آئی تھی اور کول گی کی تو دیکھیں نیا ایک قطیا جو ہوتی ہے سرکار میں کارے ہوتا ہے چاہہے کچھ ہو یا کچھ بھی ہو جو چیزیں ہیں جو تک یہ ہیں ایجنسی وں کے مارجل تھی نیا ہے لیکن جو تمام باتیں آپ کہہ رہے وہ باتیں کیول جبانی جمع خرش تو ہو سکتی ہے اب بات کوٹ تک آگئی تو شاید کوٹ تہہ کرنے والا سمیت دوگے ہمارے ساتھ کوٹ کے باہر اس وقت جڑے ہوئے سمیت امید انتظار کتنا اور لمبا کھس سکتا ہے کب تک آ سکتا ہے کوٹ کا فیصلہ سرکشت رکھا گیا ہے دیکھئے کوٹ نے فیصلہ سرکشت کیا تھا تب سے لے کر اب تک آدھے گھنٹے سے زیادہ کا وقت بیت چکا ہے یہ مانا جا رہا ہے کہ جو بھی وقت بیتر آ اور وہ فیصلہ یا تو لکھ رہے ہیں یا پھر ہو سکتا ہے کہ جو بھی ترک رکھے گئے جو بھی دلیلیں رکھے گئی ہیں پیچھے دورم کے وکیلوں کی طرف سے یا پھر تشار میتہ جو سی بی آئی کے وکیل تھے ان کی تسوٹی پر پرکھنے کے بعد جتنا آپ کو پتہ چل پایا ہو اس وقت کوٹ کے باہر ہم نے تصویریں دکھائی تھی کپیل سببھل اور شیخ منو سنگوی تھی اور کہیں بہت جو آپ دلیلے کوٹ میں رکھتے ہیں اور کنونس کر لے جاتے ہیں اگر جج کو اپنی دلیلوں سے تو آقی بھاو بھنگی ماں میں جھلکتا ہے کتنا ہو فل ہیں پیچھے دمرم کے وکیل جی دیکھیں جہاں تک پیچھے دمرم کے وکیلوں کا سوال ہے تو دونوں ہی وکیل جنہوں نے پیچھے دمرم کے پکش میں دلیلیں رکھی دونوں ہی بہت بڑے وکیل ہیں پوشتاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان سے پوشتاج کرنے کا کوئی سوال ہے جنہیں دورایا جا رہا ہے جن کے جواب پیچھے دمرم سی بی کے حساب سے اس کو نہیں دے رہے ہے تو یہ ترک ان دونوں وکیلوں کی طرف سے رکھے گئے دونوں باہر نکلتے وقت سیٹسفائیڈ پتا چل پائے گا تو کیا عدالت کو کنونس کر پائے ہیں یہ کچھ منتوں میں پتا چل جائے گا کیونکہ فیصلہ سرکشز رکھا جا چکا ہے دونوں طرف کی دلیل سنی جا چکے امہ کان جی ایک پیچ یہ سمجھ آئیے کیونکہ اس کا ذکر کپی سبھل نے کیا جب ساری لوپولز ہے یہ پکس تو ایک ہے اتنی لوپولز ہے کہ ہر چیز میں بہت امپورٹنٹ ہے اور جو judicial میریٹ کے حساب سے بھی بہت امپورٹنٹ ہے جیسے کوئی پندرہ دن پہلے کوئی کسی گھر میں چھوڑی ہوئی اور وہ تھانے جائے پندرہ دن بات تو اس کو یہ سمجھانا پڑے گا ایجنسی کو کہ میں پندرہ دن کیا کر رہا تھا میں ڈھوڑ رہا تھا چھتری لے گھوم رہا تھا کہ اپنے آپ مل جائے تو پھر فائر تو وہ جو کنمیلز کرنے والی جو ترک ہیں وہ سرکاری پکس کے پاس اس کے جباب بسی لگے ہیں کہ یہ دیکھئے دیش کے تمام حصوں میں کل دلی میں بہت بڑا پردرسن تھا دلیتوں کا پردرسن تھا اس کو وہ اتنی کبریز نہیں ملی جتنی ملی چاہیے سر اس ٹائیمنگ پر میں جان رہا سب پلکت سے ایک سوال ہے پر لے سمیہ تک سی بی آئی خود ہی کوٹ پہ پکش بن کر کھڑی ہوئی تھی سی بی آئی کی طرف سے ہم کیونکہ ابھی کنچن نے بھی بات کئی لکھی رائے رکھ رہے رہے ہیں کی اتنا وقت کیوں لگا کیا ساری ٹیسل جو سی بی آئی کے اندر بھی چل رہی تھی اس کے چلتے بھی اس طریقے کا ماحول ہے تو اس پہ اثر پڑتا ہے یہ آدھار آج بنایا گیا کپل سپل کی طرف سے آخر جون 2018 کے پوستاش کیوں نہیں کی گئی اور کیوں کل رات سے سی بی لے کر آئی ہے سبھے تک پوستاش نہیں ہوئی سبھے 10 و 11 بجے پوستاش ہوئی حالانکہ سی بی آئی نے اس کا کر دیے گئے ہیں بیری گیٹنگ لگی ہوئی ہے سی بی آئی دفتر گیٹ کے بعد اور یہ راستہ جو ہے جہاں سی بی آئی دفتر پڑتا ہے اس راستے کو بھی دونوں طرف سے باہت یہاں پر پکتہ کی گئی سرکشہ وہستہ پولکیت کی اگر کوٹ اب سے کچھ ہی منٹوں بعد یہ فیصلہ دیتا ہے اپنی رائے یہ رکھتا ہے سامنے کی وہ ریمانٹ پر دینے جا رہا ہے تو یہاں پر ساری تیاریاں کی جا سکیں یہی اسی امید میں شاید اسی انٹیسپیشن میں یہاں پر اتنی سرکشہ وہستہ ہے سی بی آئی ہیٹ کوٹر کے بعد دیکھیں آپ نے بلکو ٹھیک کہا حالانکہ پیچھ دونوں کی طرف سے لگاتا یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ جانچ میں صحیح کر رہے ہیں لیکن پچھلے دو دن جو ہم لوگوں نے دیکھا کہ کیسے سی بی آئی لگاتا ہے پیچھ دونوں کے گھر پر جا رہی تھی انہیں ڈھونڈ رہی تھی لیکن وہ نہیں ملے اور کل وہ کانگریز دفتر آئے پریس کانفرنس کی اس کے بعد اپنے گھر چلے گئے اور سی بی آئی کو دیوار پود کر ان کے گھر کے اندر داکل ہونا پڑا تو اس سب تصویریں لوگ ہیں جن کے خلاف یہ کاروائی انکواری چل رہی ہے تو یہ بتاتا ہے کہ آپ کو بہت تیاری کے ساتھ رہنا پڑے گا پوستاج کے لیے اور یہی وجہ ہے کہ تمام جو آگے کے قدم ہیں وہ بھی اٹھائے جا رہے ہیں چاہے وہ سیکیورٹی سے جڑا ہوا ہو یا اپنے پکچ کو لے کر جڑا ہوا جی پل کے دماری ساتھ اس وقت لکیڑا صاحب بھی جڑے ہوئے سوشیل جی بھی جڑے ہوئے سوشیل جی آپ سے یہاں پر پوچھوں گا ایک چھیٹے تو ایرسل میکسس ڈیل کے بھی پیچھے دمارم صاحب پر پڑے تھے اور یہ تمام جو باتیں نکل کر آئیں گی کیا کوٹ میں اگر ایس جی کو اپنی بات رکھنی ہوگی اور آگے جب کاروائی چلے گی تو کیا یہ تمام باتیں ان کے خلاف جا سکتی ہیں پورویت دیکھیں نشجت روپ سے قانون میں انٹیسیڈنٹس کا بہت بڑا اہم بھومی کا اہم یوگدان ہوتا ہے اگر کسی ویکٹی نے کوئی اپراد کیا یا کوئی آروپی بنایا گیا اور اس کے خلاف میں اگر کئی مقدمے اور بھی ہو سکتے جمانت دینے کسی کو بھری کرنے ان ساری چیزوں کو لے کر کیا آج کی فیصلے کو بھی ہم اسی پرپیش میں دیکھ سکتے ہیں اگر سی بی آئی نے یہ پکش رکھا ہے کہ صرف اس مقدمے میں ہی نہیں کئی اور مقدمے ہیں جس میں آروپیت ہیں یا ان کی بھومی کا سندے حسپد رہی ہے یا کہیں نہ کہیں کوئی ٹریک اور ٹریل ان تک جاتا ہے اور پربھت کا استعمال کر گری منتری رہتے ہوئے یا وط منتری رہتے ہوئے انہوں نے اس پر بھی کوئی ایسی ٹپنی کی تھی یا لکھت روپ میں کوئی آدیس دیا تھا جس سندے کی سندے کی بات سامنے آتی ہے تو نشی تروپ سے یہ جو انٹیسیڈنس کی بات اگر کہی گئی ہوگی تو ان کے خلاف میں جائے گی یہ جاننا چاہوں گی کیونکہ دیکھیں یہ ایسا مددہ ہے جس پر کانگریس پارٹی پوری لامبد نظر آ رہی ہے آپ نے دیکھا کل بھی جب پریس کانفرنس کرنے پہنچے تھے تو ابشیک منو سمجی تھے دوسری طرف کپل سبب تھے انہوں نے ہاتھ ملایا اور ہستب ہوئے انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کی شروعات کی تھی کیا سی بی آئی کی طرف سے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ٹائمنگ پر سوال کھڑے کی جائیں گے یا اس کی بڑے loyalist بھی ہے تو اور ایک think tank کے روپ میں وہ دیش کی economy پر لگاتا ٹپنیا کر رہے ہیں جس طرح کی ارث بیوستہ کی بدھالی ہوئی ہے رائی پرم نوڈ بندی ڈی منٹیشن کے بات اور چونکہ تمیل نادو میں پیدا ہوئے وہاں راجتی کرتے تمیل کلاس ہے اس میں وہ کافی کنیکٹ کرتے تو ایسا لگتا تھا بی جی پی کو کہ اگر ان کے خلاف کوئی لوپولز ہیں تو راجنیتی میں ہر بنتی کے پات خلاف ہونا کوئی لوپولز ہیں اس لئے ایس پورے معاملے میں دیکھئے آپ انکار کریں یا نہ کریں کہیں بہت پرکریہ کو لے جو ہیلہ حوالی رہی اتنے دنوں تک معاملہ رہا تو شاید کہیں کچھ نفع نقصان بھی تولہ جاتا رہا ہے جس کے ذریعے سی بی آئی کو بھی آدیش ملتے رہے ہوں گے کس طرح سے آگے بڑھنا ملتے ملتے کیا بات کر رہے ہیں آپ سی بی آئی وہاں تک پہنچی ہی تائی تھی سی بی آئی نے خود سکرین پر دیکھا کہ رہات کے آٹھ بچ کر سولہ منٹ پر اچالک سے پیچھے گھرم پیس کونفرنس کر کے نظر آ رہے ہیں سی بی آئی ایک فون کر کے کیا دلی پولیس کو نہیں گھر سکتی تھی آپ خود بھی سمجھتے ہیں جب تا کونفرنس چلی تی وی پر سب کچھ آ رہا تھا سی بی آئی کی کہ آپ کی بات سمجھ گیا گلیج بھائی ابھی ہم سب کا انتظار ہے کہ وہ فیصلہ سامنے آئے استطیق صاف اور اس پر سٹور ہم سب کھلے دل سے اس پر بحث کریں گے کہ آکر ہو کیا رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے تھا چلیں چھوٹے سب بریک لے رہے بنے رہیے گا ہمارے ساتھ آپ کے پاس لوٹ کر ضرورہ پاس آتے ہیں اور چیز امرو پر مہا کبھر جاری اور میرے ساتھ میرے صحیح ہوگی دنیش گوتم ہم بھی اس وقت جڑ گئے آپ کے ساتھ بہت دھنیواد راجیو اور میں تو ابھی فیلڈ سے یہاں پہنچ رہا ہوں لیکن تمام دن میں نے اس بارے میں جو سنا ہر کوئی یہ انتظار کر رہا ہے کہ آخر کار کوٹ کیا کہنے والا ہے اور کیا چیز امرو کو لے کر انہیں کسٹڈی میں لے کر پوچھتاچ کی اجازت کوٹ دیتا ہے یا اس کے وپرید کچھ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے لیکن بہت سارے لوگ سڑکوں پر آج یہ چرچہ کر رہا ہے اور روماکان لکھیرہ ہمارے ساتھ موجود ہے اس لیے یہ پراسنگک ہے اور بنتا ہے کہ ہم ان سے پوچھیں کہ اس کو بہت جگہوں پر وینڈیٹا سیٹلنگ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے وینڈیٹا پولیٹکس دیکھا جا رہا ہے کئی جگہوں پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کانون جب اپنا کام کرتا ہے صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط قرار دیتا ہے تو سویدہ کے حضاب سے اس کو لوگ سکور سیٹلنگ یا پھر صحیح کے طور پر دیکھتے ہیں دیکھیں بہت بڑیا سوال آپ جو گھوم کے آئے اسے پتہ لگتا ہے کہ آپ نے پوری گہرائی میں لوگوں سے بات کیے اور فیڈ بیک سنا ہے دیکھیں اگر پیچ ادمرم چاننی چوک کے کوئی تھوک بیپاری ہوتے تو اس کی کہیں نہ تو خبر چھپتی نہ میڈیا کو کوئی جگہ آسا ہوتی نہ ہم جیسے لوگوں کو جگہ آسا ہوتی دیکھیں وہ ایک راج لیتا ہے وکیل ہیں اکانومنسٹ ہیں اور وہ نشطی طریق سے بڑے تیکھے پرہار کرتے ہیں بپکسی پارٹیوں پر اور بڑے سٹی کرتے ہیں نہ پہ تلے سبدوں میں اپنی بات بولتے ہیں زیادہ بیباد ہوگا نہیں پڑتے ہیں پارٹی کے بہتر بھی ان کی ایمیج ہے پارٹی کے بہار بھی ان کی ایمیج ہے جب وہ سرکار میں رہے ہیں تو کہا کہ یہ منمون سرکار کی لٹیا دوبانے والا منتری رہا ہے یہ لوگوں نے جب بولا جب پوری سرکار کانگریس پارٹی ہاری پچھلے دوزار چھوڑے کے چناؤں میں تو کہا کہ ان کی ان جیسے منتریوں کی ایروگنس ہے کانگریس ہاری نمبر ایک بات نمبر دوسری بات یہ ہے کہ قانون کا جہاں تک مددہ ہے اور آروپ کا مددہ ہے کہ یہ راج نیتی سے پریریت ہیں دیکھئے راج نیتی سے پریریت نشطی طرف سے وہ چکی کوئی سادو مہاتمہ نہیں ہے تو نشطی طرف سے کبی جے پی سرک پاور میں ہے تو وہ چون چون کر کے لسٹ بنا کر کے لوگوں سے جس کی بھی کئی لوپ پول لٹیا کی زورت حانگی راجیو اور آپ کیونکہ دن بھر اس چرچہ میں شامل رہے ہیں میں آپ سے بھی یہ بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھئے ایک بات تو یہ ہے کہ انسٹیٹیوشن سے سمدھان سے اوپر کسی بھی انڈیویجوال کو اپنے آپ کو نہیں سمجھنا چاہیے وہ بے شک بہت بڑے پدوں پر رہے ہوئے لوگ ہی کیوں نہ ہوں لیکن اگر کبھی انسٹیوشنز کے پاس جا کر ان کو اپنے بارے میں بتانا پڑے تو اس میں گریز کیسا کیا اس بارے میں چدمرہ میں ایک نظیر یہ پیش کر سکتے تھے اور کہیں اپنا بڑپن دکھا سکتے تھے کہ وہ کہیں گائب نہیں ہوتے بلکہ ترنتی جیسے یہ ہوا تھا وہ سامنے آ جاتے راجیو امید تو یہی کرنی چاہیے تھی دنیش جو آپ سوال یہاں پر اٹھا رہے ہیں ہم سب لگاتار اسی پر بات کر رہے تھے اور خاص بات سب سے بڑی یہاں پاکی جو ستائیس گھنٹے انہوں نے کہا کہ میں اپنے تمام لائر سے اس بارے میں کنسلٹ کر رہا تھا اس دوران کا جو ایک شون قائم تھا اس دوران جو تمام خبریں چل رہی تھی وہ کہیں اس لیا سے ٹھیک بھی نہیں تھی سوشل ٹیکریوال صاحب بھی ہمارے ساتھ اسے گلے ہو بہت چھوٹے ساتھ سے جواب نمیس کا بریک پر جانا ہے آج ایک پریسیڈنس ایسا بھی ہاں سیٹ ہوئے جب انہیں بولنے کو دیکھیں میں یہ جرور کہنا چاہوں گا کہ جس کو آپ بھگوڑا پن یا ایپسکانڈنگ کہہ رہے ہیں میں اس کو کہوں گا ہی واز ہیونگ ریکورس ٹو ہیز لیگل ریلیڈی ور بہت چھوٹی سے بریک کا وقت ہے میں آپ کے پر پھر واپس آوں گا لیکن بہت کم وقت بچائے جلدی سے واپس پر آتے ہیں چھوٹے سمرے کے بعد